بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبط سوچ کے اوپر پوزیٹیف تھنکنگ کے اوپر اس کے کتنے فوائد ہیں آپ کے زندگی کو کس طرح سے یہ چینج کر کے رکھ دیتا ہے ان تمام چیزوں پر گفتوق کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح آپ کے اہدے لعزیز شخصی ہے جناب علامہ نجمہ علیہ السلام نقوی صاحب قبلہ آپ کو پروگرام میں خوشاندیت کہیں گے اور آپ ہی خدمت پر سلام مرض کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی اور تمام تر اہل ایوان کے خدمت میں سلام علیکم بہت شکریہ قبلہ اور تھوڑی سی تمیدی گفتوق کے سے ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا ناظرین مضبط سوچ قبلہ ہے کیا اس کو تھوڑا سا اس پر روشنی ڈال دے اس کو کھول کے بیان فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم مضبط سوچ جو ہے بیسیکلی انسان کے وجود میں اللہ نے جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں جس کا تعلق ذہن سے ہے جس کا تعلق جو ہے وہ قلب کے ساتھ ہے تو ان ساری صلاحیتوں کو جمع کرنا ان تمام تر صلاحیتوں کو سمیٹ کر تو امید کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھنا سمید کے ساتھ کہ انسان اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات پہ قابو پا لے گا یہ بڑی سکیم اپنے اندر موجود جو خدا بند عالم میں خزانے دیئے ہیں کیپیسٹیز دیئے ہیں کیپیبلیٹیز دیئے ہیں کیپیبلیٹیز جو دیئے ہیں ان کو انسان جمع کرے اور جمع کر کے جو ہے وہ مشکلات جو آئی ہیں ان کو ان پہ غلبہ حاصل کرے اور جو حدف انسان نے اپنی زندگی کے لیے جو پوزیٹیف حدف بلایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اور اگر انسان یہ کام نہ کرے تو ظاہر ہے کہ نیگٹیف تھنکنگ کا شکار ہو جاتا ہے صحیح نیگٹیف تھنکنگ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بوشہ نشین ہو جاتا ہے مایوس ہو جاتا ہے عمل کی طاقت ختم ہو جاتی ہے صحیح تو دین نے اس مایوسی سے بھی منع کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز سے دین نے مصبت سوچ جو ہے جو پوزیٹیف تھنکنگ ہے اس پہ جو ہے وہ تعیید بھی کی ہے اس پہ انسان کو تغریب دلائی ہے اور سیرت طیبہ معصومین صلوات اللہ علیہ وسلم کہ ہم رہے کرم صلوات اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد آئیمہ عوضہ علیہ وسلم جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی میں بہت ہی خوبصورت مثالیں اور خوبصورت جو ہے وہ آپ کو نمونے جو ہے بنظر آئیں گے کہ انسان مصبت سوچ کے ساتھ جو ہے مصبت سوچ آخر ہے کیا اور اس پہ گفتگو کا دہرہ وسیع کرتے ہیں مصبت سوچ کی اہمیت پہ ذرا قبلہ روشنی ڈالنے کا میں تھو ایک ایک پہلو اور ارز کروں ہمت کی خدمت میں وہ کیا ہے مصبت سوچ کا کنیکشن ہے کس کے ساتھ تھے عقیدے کے ساتھ انسان کے انسان کا جو بلیف سسٹم ہے اس کے ساتھ انسان جو ہے اس کی نیت کا جو ذکر کیا گیا ہے دین میں دین میں جو فکر کی بات کی گئی ہے تاقل کی بات کی گئی ہے تدبر کی بات کی گئی ہے علم اور بصیرت کی بات کی گئی ہے تو یہ ڈائریکٹ ساری ٹرمینلیجز جو ہیں اس کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے انسان کی سوچ انسان کا ارادہ حصیرت طیبہ میں جو ہے اس پہ بحث کی گئی ہے جیدہ اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ جو معروف حدیث ہے انمالعمال بن نیات کہ عامال جو ہیں وہ اس کا تعلق انسان کے ارادے سے ہے انسان کی نیت سے ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حدیث میں نیت نیت مومن شیرم من عمل ونیت القافر شرم من عمل مومن کا اس کا مومن کی نیت مومن کی سوچ اس کے عمل سے زیادہ خوبصورت ہے اور کافر جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ اس کے عمل سے زیادہ بتر ہے اس میں میں ارز کروں یہ نورملی بیان کرتے اس بات کو کہ پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے انسان کے عمل کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور انسان کے پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے وہ انسان کی بلیف کو جو ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے انسان کی بلیف یعنی نیت اگر اچھی ہو سوچ اچھی ہو تو بلیف پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اگلے مرحلے میں جو بلیف ہے وہ امپیکٹ کرتا ہے کہ انسان احساس کیسے کرتا انسان کے بیلنگ ساتھ یہ بڑا خوبصورت کنیکشن ہے انسان کی سوچ کا تعلق ہے انسان کے بلیف کے ساتھ ہے اور بلیف اس کے بعد اس کا امپیکٹ ہوتا ہے انسان کے احساس کے اوپر کہ انسان کے احساس جہاں ہو کیسے اور یہ احساس جو ہے وہ انسان کے عمل کے ساتھ کنیکٹ ہیں میں اس نقطے کو یوں ارز کروں دوبارہ کہ انسان کی سوچ کا کنیکشن ہو گیا اس کے بلیف سسٹم کے ساتھ بلیف سسٹم جو ہے انسان کے امپیکٹ کرتا ہے اس کے فیلنگ اس کے جو انوشن ہیں اس کے جو پاکیزہ انوشن ہیں اور ان کے نتیجے جو انسان عمل کرتا ہے تو وہ عمل خوبصورت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس اعتبار سے یہ جو سوچ ہے اس کی بہت بلیادی اہمیت ہے حمیر المومنین صلوات اللہ سے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے شف میں حسن ظن نے من افصل السجایا و اجزل ال عطایا حسن ظن یعنی خوش گمانی یعنی اچھی سوچ پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے فرمایا کہ انسان کی جتنی خوبیاں ہیں انسان کے جتنی ٹریٹس ہیں اس میں جو خوبصورت ترین افصل ترین چیز ہے وہ حسن ظن ہے اچھی سوچ ہے اللہ نے جو نعمت دی ہیں اس میں جو بہترین نعمت ہے یہی خوش گمانی ہے اچھی سوچ ہیں آپ دیکھیں کہ اچھی سوچ کتنی اہم ہے اس لیے اہم ہے سوچ انسان کی زندگی میں کتنا بڑا ادار ادار کرتی ہے حتی اقایت پہ اس رہے اس کا انسانی اموشن کے اپور نصر ہے اس کی سوچ خدرت طور پر مضبط ہوتی ہے اس کی کی وجہ ہے یہ تو خیر بہرحال یہ ہر انسان خود سے اس کو بنانا ہے اپنی سوچ کو چونکہ دو طرف سے آرہے خیال ایک جب انسان کی سوچ مضبط رکھتا ہے اس لیے میں تھوڑا سا اگلے مرن میں بات کریں گے بھی کہ منفی سوچ اس کو دین نے کس طرح بحث کی ہے تو بنیادی طور پر یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ منفی سوچوں سے بچے جب منفی سوچ آئے گی زندگی میں تو آپ دیکھیں کتنا انسان کا بیلیف ختم ہو جائے گا انسان کے پاکیزہ ایموشن ختم ہو جائیں گے انسان میں عمل کی قوت ختم ہو جائے گی انسان گوشانشین ہو جائے گا مایوس ہو جائے گا زندگی سے بیہزار ہو جائے گا فیصلہ نہیں کر سکے گا تو یہ اس کا میرا مطلب ایک نیگٹیو پہلو ہے تو اس اعتبار سے یہ ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو عادی کرنا ہے ہم نے اپنی تربیت کرنی ہے تاکہ ہم مصبت سوچوں کے ساتھ زندگی کو بزارے تو یہ ایک بنیادی اس کی اہمیت کے حوالے سے جائے وہ پہلو بنتا ہے مصبت سوچ یا خسن زند کی اقسام کتنی بیان میں ارز کر اس کو غالباً تین مختلف پہلی ہیں اور بہت خوبصورت ہے ان کو توجہ کے نمبر ایک مصبت سوچ کے حوالے سے اللہ کے بارے میں مصبت سوچ رکھنا یہ ہے سب سے پہلی بات اللہ کے بارے میں احسان بد گمان نہ ہو بری سوچ نہ رکھے یہ نہ کہے گمانی حسن زند پر وردگار پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی انسان کے پاس طاقت ہے امیر المومنین صلوات اللہ صلوات اللہ جو ہے وہ کے حوالے سے میں ایک حدیث ارز ہوں تو اللہ پہ جو گمان رکھنا ہے اللہ بذکر اللہ حتط مئن القلور اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے خدا پہ اگر انسان خوش گمان رہے حسن زند رکھے تو پروردگار جو ہے وہ کیا معروف ہے کہتے ہیں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتے ہیں تو پروردگار پہ انسان خوش گمان رہے میں ارز کروں گا اس حوالے سے ایک جملہ جو اس انسانی تاریخ میں جس کا اتنا خوبصورت جملہ ہے اتنا نورانی جملہ ہے اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس کا وزن کرنا مشکل ہے کہ جب جناب سیدہ زینب قبرہ سلام اللہ سلام اللہ سلام اسے اس خبیث نے جب یہ کہا کہا اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا کیا تو معاملہ آگیا توحید پہ درود سلام ہو جناب سیدہ زینب قبرہ کی ذات پر کہ آپ نے کیا ارشاد فرما کہ ہم نے سوائے جمال پروردگار کے کچھ نہیں دیکھ ہے یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد بھی جو انسان خدا کے بارے میں خوشکمان ہے خدا کے بارے میں اس کا یقین ہے کہ پروردگار جو ہے وہ میرا مطلب ہے داد رسی کا مرکز بری ہے مولا امام سید صلی اللہ کی شہادت سے پہلے کی دعا ہے اس میں بڑے خوبصورت انداز سے اور یہ کہنا کہ اے پروردگار میں نے تیری ملاقات کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے پہ میں تیار ہوا یعنی یہ ہے اللہ پر گمان اللہ پر اچھی سوچ رکھنا کہ خدا جو ہے کبھی بھی کبھی بھی پروردگار انسان کے لیے برا نہیں کرتا یہ کب ہوتا ہے جب انسان خود سے اپنے لیے گڑے کھوڑتا ہے وحالیل اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ خدا اندر قدوس اپنے پاکیزہ اور اچھے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اگر انسان کا یہ یقین ہو جائے کہ اللہ مدبر ہے اللہ مدبر اور امور ہے پروردگار انسان کی زندگی کو اس کی تدبیر کرنے والا ہے اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین عالمین کا رب ہو گئی ہے تو نتیجتا خدا پہ تو ایک پہلو تو ہو گیا اس کی قسم ہو گئی اللہ پہ اچھا گمان رکھنا البتہ میں اس حوالے سے ایک بات اور ارز کروں کہ اگر انسان کا اعتماد خدا پہ اٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے اللہ پہ انسان اگر بد نے سنا ہے در معاشرے میں اور یہ بات درست نہیں ہے اور یہ اللہ نے ہم سے ہی سارا لینا تھا یہ اللہ نے ہمیں فقر میں مقتلع کر دیا ہم تو بڑے اچھے ہیں ہم تو نواز بھی پڑھتے ہیں یہ عمل بھی کرتے ہیں بابا اس کا ایک positive angle ہے positive thinking یہ ہے ہے کہ اللہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے امتحان بھی لیتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان انبیاء کے امتحان آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا بیامر اکرم کی صیرت تیبہ آئین میں اہدا کسی تو نتیجتا جب انسان ہے اللہ سے بدگمان ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے یہ کائنات ایسی ہے بیکار ہے بےہودہ ہے ایسے ہی بن گئی ہے نہ کوئی اس کا حدف ہے نہ کوئی کسی مقصد کی طرف جا رہی ہے بس ہو رہا ہے یہ تصور یہ خدا پہ بدگمانی کے نتیجے میں دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے باز گت ہم نے دعا کی وہ پوری نہیں ہوئی یہ بڑا ہم نکتہ ہماری خواہی ہوتی ہے جو فوری فوری پوری ہو جائے اللہ پہ بدگمانی اس وقت ہوتی ہے خدا پہ انسان اچھا گمان نہیں کرتا سمجھتا ہے کہ دیکھو جی وہ تو پروردگار اس دعا کو محفوظ کرتا ہے تو یا محفوظ ہو جاتی ہے یا پوری ہو جاتی ہے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ اس نے کس انداز سے کس رفت کرنا ہے تو اسی طرح قضاء و قدر الہی پہ اچھا بعض وقت اللہ پہ بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا بھی کام کچھ نہیں کرنا محنت نہیں کرنی لیکن اللہ ساری چیز نہیں کرنی تو یہ خدا پہ بدگمانی کے نتائج ہیں تو یہ پہلی صورت ہو گئی اللہ کے بارے میں بدگمان ہونا یہ درست نہیں ہے بلکہ خدا کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو رہے کہ پروردگار جو ہے اس نے میرے لئے پلان بنایا ہے دوسرا جو نکتہ ہے وہ ہے اپنے اوپر انسان خوش گمان ہو جائے یہ بڑا باریک مسئلہ ہے جو میں اب ارز کر رہا ہم اپنے بارے میں انسان خوش گمان ہو جائے اس میں امیر المومن صلوات اللہ سلام نے ایک بات شاہ فرم انسان اپنے بارے میں خوش گمان ہو جائے یہ شیطانی ہیدوں میں سے بترین ہیلہ یہی ہے بہت پاورفول ہیلہ یہ ہے کہ انسان خود کو سمجھے کہ میں بڑی چیز ہوں مجھے کہنا میں کوئی علیدہ سی مخلوق ہوں یعنی پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان غرور تکبر کا شکار ہوتا ہے اور باقی انسانوں کو جو ہے وہ انسان میرا مطلب ہے ان کو جانور ہی سمجھتے ہیں ہی سمجھتے ہیں تو یہ خوش اپنے بارے میں گناہ کبیرہ میں سے ہے یہ نہیں خدا سے دور کا سبب ہے لیکن اس کو کشف کرنے کی کوشش کریں مولا امام صادق علیہ سلام سے فرمایا کہ انسان جو ہے انسان جو ہے وہ کانے ہیں مائنز ہیں جیسے مائنز ہوتی سونے کی چھیک نا جی یا مثال ہے بلکہ اس حدیث میں تو یہ ہے انسان کانے ہیں جیسے سونے اور چانے کی کانے اب دیکھیں کہ انسانی عقل نے کیا مہیر و لکول کارنا میں انجام دیئے ہیں کہ فرض کریں یہ بھی الیمنٹ کتنے موجود ہیں انسان نے ان سے ملا کے کیا کیا بنا دیا ہے جہاز بنا دیا ہے ٹکنالوجی بنا دیا تو یہ مختلف کانوں سے ان خزانوں کو جمع کر کے انسانی عقل نے مہیر و ان پہ بھروسہ کرے یعنی گویا اپنے اوپر وہ خوش گمانی نہیں بلکہ اپنے اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد کرنا خود اعتماد خوش فہمی نیگٹیو ہے یہ بڑا باریک خوش باریک خوش بینی وہ بری چیز ہے وہ گناہ ہے لیکن خود اعتماد اللہ کے دیئے ہوئے نعمتوں کے حوالے سے اس کی تو ضرورت ہے انسان ان کو اللہ نے یہ صلاحیتیں دیئے تو ان کو کشف کرے تو یہ دو قسمیں ہو گئی اور تیسری جو قسم ہے وہ بھی بڑی اہم ہے وہ ہے دوسروں کے بارے میں انسان جو ہے وہ کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے کہ دوسروں کو انسان کیا سمجھے خوشبین ہو دوسروں کی یہ درست ہے کہ انسان دوسروں کی بارے میں پوزیٹیو تنکنگ ہو کی ہو مصبت سوچ ہو کہ اللہ نے خدا کو اپنی مخلوقات کو انسانوں کو مختلف صلاحیت دی ہیں تو یہ خوشبین ہونا بہت اچھا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں بد گمان ہو نا اس کو منع کیا گیا یہ گناہ ہے قرآن میں شاہد ہو ایمان والو بد گمانی سے بچو یعنی دوسروں کو منچہ نہ سمجھو وہ کیا کہتے ہیں انسان ہی سمجھو اور خدا کی بہترین اور بہترین یہ دیکھیں انبیاء علیہ السلام جن معاشروں میں آئے تھے ان معاشروں میں عقیدے کے حوالے سے برائیاں تھی لیکن اگر ان انسانوں کے ساتھ انبیاء کا یہ رویہ ہوتا بد گمان ہوتا یہ کافر ہیں یہ مشرق ہیں یہ برے ہیں یہ قوم بری ہے یہ غلط لوگ ہیں تو انبیاء ایک لفظ بھی ان کا اثر اثر نہ کرتا انسانوں کے بارے میں بد گمان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ برے ہیں یہ قوم بری ہے یہ بد گمانی یہ گناہ ہے قرآن اشارت فرما رہے دوسرے انسان کے بارے میں بد گمان ہو نا گناہ ان کبیرہ ہے تیازہ ہمیشہ انسانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے اچھا اس میں ایک اور بڑا ایک اور باریک نکتہ میں نے جیسے ابھی اوپر ایک بات ارس کی خوشبینی اور خود اعتمادی میں فرق ہے یہاں دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا وہ تو درست ہے لیکن اس کے نتیجے میں سادہ لوہی ٹھیک نہیں ہے سادہ لوہی کہ انسان دوسروں کو اتنا اچھا سمجھے اتنا اچھا سمجھے اتنا سادہ لوہ ہو جائے کہ لوگ اس کو کیش کرنا شروع کرنے انسان آپ کو نہیں مومن اس کی عزت اس کا وقال یہ جو حیحات من الزلہ کا میسج ہے کہ اللہ نے ہم سے زلت کو دور رکھا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ انسان دوسروں کے بارے میں خوشگمان ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا وقال اپنی عزت اور اتنا سادہ لوہ ہو جائے کہ لوگ اس کو جناب بیچ کے تو کھا جائیں نہیں اس زلت سے بچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہ ہو کہ دوسروں کے خوشگمانی کے نتیجے لہذا یہاں پہ دوسروں کی خوشگمانی کے ساتھ اپنی سادہ لوہی کو بھی اس کی تربیت کرنی جو اس کو بھی انسان جو دیکھے تو یہ تین قسمیں ہیں اس حوالے سے جس کو دین نے بحث کرنی اچھا مذہبت سوچ پیدا کیسے کریں اب اس کے اوپر اس پر تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں کہ بعض لوگ دیکھے گئے ہیں وہ نگٹیف ہوتے ہیں بعض پوزیٹیف ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو پیدا کیسے کیا جائے اس پر بات کرتے ہیں سوچ کے مالے سے آگے بات مزید کھولتے ہیں ایک اصل میں رویے بڑے قیمتی ہوتے ہیں میں نے ارس کیا نا جیسے سوچ کے ساتھ عمل کا بڑا گہرا کنیکشن ہے ٹھیک ہے جی اچھا نارملی زندگی میں فرض کرو اس کو کہتے ہیں ٹربلنگ تھوٹس ایموشن سیلف ڈاؤوٹس انزائیٹی ٹینشن انسائیٹی نرویسنس یہ سارے کے سارے انسان اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے یہ بڑا ہم نکتہ کہ انسان اپنے لئے جو ذہن میں انسان کہتے ہیں انسان جو انکانشسنس ہے وہ تقریبا نائنٹی پرسنٹ ہے جو کام نہیں کرتا انسان معمولا جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں کا اپنی سوچوں کا فکر کا تدبر کا تاقن کا سوچ بچار کا جو دس فیصد ہے وہ استعمال کرتا ہے اور وہ جو نائنٹی پرسنٹ انسان استعمال نہیں کرتا چونکہ آپ استعمال نہیں کرتے تو اللہ نے سسٹم ایسا بنایا ہے تو وہ برک کرتا ہے 24 آورز 24 سیون سسٹم ہے جیسے فرض کریں انسان کی باڈی کے اندر جو ہے ڈائیسٹیو سسٹم ہے آپ کے تو اختیار میں نہیں ہے بٹ اٹس ورکنگ ڈی ٹائم لہذا سوچوں میں جب آپ اپنے انکانشیسنس پہ کنٹرول نہیں کرتے ہو تو وہ کام کرتا رہتا ہے ٹوٹل مسلسل کرتا رہتا ہے نتیجہ تن انسان میں سٹریس پیدا ہوتی ہے نروس انسان ہوتا ٹربل آتی ہے انسان پریشانیاں آتی ہیں مشکلات جو ہے وہ انسان خود سے کرتے تو کوئی بھی انسان کوئی بھی انسان اگر سویا ہو تو اس کی پوزیشن ہو رہا ہے ورنہ انسان 24-7 سوچتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس سوچ کو کنٹرول کرنا ہے اس سوچ کے حوالے سے سیلف ٹاکنگ کا جو ایک پروسیجر ہے یہ انسان کے ساتھ مسلسل جاری ہے آپ اس وقت پروگرام میں بیٹھیں میں بھی پروگرام میں بیٹھا ہوں لیکن ہمارا مائنڈ جو ہے وہ بہت سارے کام کر رہے بہت سارے فنکشن جو یہ یہ مائنڈ اگر کابو میں آجائے اور اس کو انسان پوزیٹیو ڈائریکشن دے دے تو یہ مائنڈ اس کائنات میں موجزات کر سکتا ہے اس کائنات کے اندر میں ایک اور بات ابھی اس کو ابھی فیلحال بیان نہیں کیا جا سکتا بیس نہیں ٹائم نہیں ہے وہ جس کو ابھی سائنس دان بیس کر رہے ہیں law of attraction law of attraction کے حوالے سے یہ مائنڈ کیا کر سکتا ہے اس کائنات کے اندر اس مائنڈ کا کائنات سے کیا connection ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ دین نے فرمایا کہ ارادہ اتنا پاورفل ہے کہ یہ اگر پوزیٹیو ہو جائے تو اس ارادے کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنی زندگی کو بہت ہی بہترین بنا سکتا ہے اچھا جی مصبت سوچ کے لیے کیا کریں کچھ چند ایک ٹپس ہیں جو اس پروگرام میں ارس کریں نمبر ایک میں ارس کروں گا کہ پنیادی ترین ضرورت ہے فرض کریں اگر نقصان ہو گیا تو نقصان تو ہو گیا جی فرض کریں انسان کو کوئی نقصان ہو گیا اب نقصان تو ہو گیا تو رویہ کیا ہے دو طرح کی رویہ ہیں یا آپ اس کو نیگیٹیو لی آپ بیہیو کرتے ہیں اس کا مقابلے میں ری ایکٹ کرتے ہیں یا پوزیٹیو لی ری کرتے ہیں تو کون سے بہتر ہے مثلا میں مثال دیکھ دیتا ہوں آپ گاڑی میں جا رہے ہیں تو کیا ہوا کہ گاڑی پنکچر ہوگی آپ دو طرح کے رویہ ہیں آپ فرض کر ایک آدمی نے زور سے ہاتھ مارا سٹیرنگ کے اوپر غصے سے دو چار باتیں بھی کہہ دیں اور کہا نے خراب ہونا تھا ٹھیک ہے جی اچھے گاڑی تو گاڑی ہے اس کا پنکچر بھی ممکن ہے لیکن آپ فرض کریں کسی ضروری کام سے جا رہے ہیں گاڑی پنکچر ہوگی عزیز امن اگر آپ نے نیگیٹیو سوچ پیدا کی تو آپ کا سٹریس ممکن ہے کئی گھنٹے تک رہے اور یہ آپ کا وہ دن ممکن ہے آپ کے اس روئی اس ایٹیٹیوٹ کی وجہ سے آپ تو بیزار ہوں اور کوئی نتیجہ اس کا نہ نک پوزیٹیو سوچ کیا ہے کہ یا اللہ پروردگار میری مدد کر آپ نے اٹھنا ہے گاڑی کو سائٹ پہ کرنا ہے اور کرنے کے بعد اس کا فرض کریں آپ ٹائر چینج کرنے یہ جو مشکل ہوگی یہ تو ہوگی شاید آدھے گھنٹے کی لیکن وہ جو نیگیٹیو روئیہ ہے وہ رہے گا وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے رہے سب سے پہلے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر نقصان ہو کوئی مارنے کی اور ابیوزیو لینگویج استعمال کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اس میں بعض لوگ کہتے ہیں جب کبھی اس طرح کا ہو تو ایسے ایک لمبا سا سانس لیں اور اللہ کو یاد کریں تو آپ کا یہ پریشانی ہے دور ہو جائے گا اچھا ایک طریقہ ہے مشکل کو حل کرنے کا یہ بڑا اور افا کا سٹائل ہے یہ اس پہ تھوڑی سی اگر انسان محنت کرے تو سوچ مصبت پیدا ہو سکتی وہ کیا ہے اور افا کا سٹائل یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں ہونے والے ہر واقعے میں کوئی خوبی تلاش کرتے بہت خوبصور بھی ہوا ہے تو دیکھیں گے کہ اس میں پوزیٹیو نکتہ کیا ہے اور اگر سمجھ نہ آرہی ہو تو کہتے ہیں پروردگار یقیناً کوئی مسئلہت ہے کوئی خوبی تھی جو میرا مطلب ہے فرض کریں فرض کریں میں ایسی مطلب ہے فرض کریں کہ گھروں میں واقعات ہوتے ہیں دیتھ ہو گئی کسی عزیز کی والدہ کی کوئی مطلب ہے تو ظاہرن تو نقصان ہوا ہے مجھے واقعہ یاد آگیا امام محمد باقر کے حوالے سے تو کہتے راوی کہتے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام کا بیٹا بچہ مریض ہے تو اتنا مریض ہے کہ میں نے بہت پریشانی دیکھی امام کے اتنی پریشانی دیکھی کہ میں نے کہا اس بچے کو کچھ ہو نہ ہو امام کو کچھ ہو جائے امام نے اتنی پریشانی کا اظہار کیا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ اللہ کو پیارا ہو گیا اب میں نے دیکھا کہ امام بالکل مطمئن ہے میں نے دیکھ کے تو مجھے بہت وہ تعجب تو میں نے پوچھا مولا یہ میرے تو خیال یہ تھا کہ آپ اس طرح اظہار کر رہے تھے پریشانی کا ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آپ کا آخری دن ہے فرما ہے ہاں جب پریشانی آتی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں اس کا علاج اور اس کا تدارق بھی کوشش کرتے ہیں لیکن جب خدا کا حکم آجائے تو ہم اس کی رضا پہ تسلیم ہیں خوبصورت یہ بات ہیں تو یہ رفعہ کا طریق ایک اور اچھا اچھا پوزیٹیو ہے یہ کہ انسان ہر اس میں مشکل میں جیسے ایک اس کو بعض اور ریفرنس کے حوالے سے بھی دیتے ہیں فرس کریں کہ گورنمنٹ نے شہر میں کچھ راستے بند کر دیئے کچھ گلیاں بند ہو گئیں کچھ سڑک کے کچھ اسے alternative ڈائیوائٹیڈ ٹریفک کے سائن لگ گئے تو اب میں نے جانا تھا اور دیوائٹیڈ ٹریفک آگے سے مر گئی تو میں نے غصے کا اظہار کر دیا فرض کریں کوئی کوئی حرکت کر دی کوئی جملے کہ دی مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ جو اس طرح کی رسٹکشن بنائی گئی ہیں تو یہ اس لیے ہیں کہ یہاں پہ حکومت ایک ہسپیٹل بنانا چاہ رہی ہے ٹھیک ہے جی یعنی ایک بڑے مقصد کے لیے کچھ مشکلات جہاں وہ پیدا کی گئی ہیں جب مجھے پتا چلا کہ یار اچھا چلو ٹھیک ہے مطلب ہے لہذا بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا مسلحت رکھی ہے ہماری خبر میں نہیں ہوتا پروردگار نے کوئی اگر مشکل پیدا فرمائی ہے تو اس میں مسلحت کتنی بڑی ہے البتہ یہ نقطہ قابل بحث ہے کہ ساری مسئیبتیں مشکلات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی انسان کی بعض اپنی کوتاہیوں اور اپنی بے عملی کی وجہ سے ہے اس طرح کے جہذا ہمیشہ اگر کوئی معاملہ ہو مشکل آجائے تو پوزیٹیو سوچ کے ساتھ ہے اس کو کوئی نقطہ سوچ نہ چاہئے یہ جملے اکثر ہم نے دیکھے ہیں اور یہ جملے بہت برے بعض گات دیکھ کہتے ہیں آج کا دن تو بہت ہی بہت آج تو ہم بد وقت ہی ہو آج تو ہماری بات پوری نہیں یا بعض گات یہ لوگ تفسرہ کرتے ہیں بارش ہو رہی ہو نا تو کہتے ہیں موسم بڑا گندہ ہے یعنی یہ جملے کہنا اور اس طرح کے رویے کا اظہار کرنا میں ارز کروں میں دیکھیں جو یہ اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے اس کو آپ بدلنے کا تو اختیار نہیں رکھتے پرز کریں موسم اگر آ رہا ہے تو آپ کی اجازت سے تو نہیں یہ موسم میں تبدیلی آ رہی بارش کے کترے اگر گر گر تو یہ آتا ہے آسمان سے نیچے گرتا گرتا تو لہذا اگر کوئی ایسے واقعات ہوں تو یہ درست نہیں ہے کہ انسان بری سوچ اور برے رویے کے ساتھ تفسرے کرے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ پروردگار کی طرف لوٹا دیں آپ کا کام مجھے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے تفسر اچھا ایک اور بھی بات ہے مصبت سوچ کیسے پیدا ہوگی وہ یہ ہے کہ بعض پر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی کام کرنا فرض کریں کوئی مجھے میں نے ارادہ کیا کوئی پلان کیا اس کے لئے بھارہ لکھ نقشہ بنایا مشورہ کیا اور اس کے بعد مجھے ایک مرحلے پہ مشکل آئی اب میں نے ہاتھ اٹھا دی سرنڈر ہو گیا میں تو یہ کر نہیں سکتا میرے لئے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے مند خدا یہ عالم عالم امکان ہے یہ عالم عالم ممکنات ہے آپ نہیں کر سکتے یہ درست نہیں ہے یہ میرے لئے تو میں تو کر ہی نہیں سکتا میرے لئے تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تصور ہے انسان کو کاہلی سستی گوشہ نشینی انسان کو بیکار کر دیتا ہے یہ رویہ جو ہے یہ اٹیٹیوڈ درست نہیں ہے یا مثال کی طور پر فرض کرو اچھا یہ اکثر ہمارے مصیبت پائی جاتی ہے کہ ہم نے ایک بڑا پروگرام پلان کرنے کے بعد ہرڈل آئی تو فوراً اس کو چھوڑ دیا نہیں اگر پروگرام اہم ہے مقصد اور حدف اہم ہے اور آپ کا پہنچنا وہاں پر ضروری ہے تو آلٹرنیٹیو کی گنجائش ہونی چاہیے متبادل راہوں کا انتخاب کیا جائے اس کے لئے کہ آپ ہاتھ کھڑے کر دیں اور کہیں کہ نہیں اچھا بعض لوگ بالکل شروع میں کہتے ہیں آپ کو کسی نے کہا جی آپ یہ کام کریں نہیں ہم تو نہیں کر سکتے نہیں ہم کہا پہ ہم کہا کر سکتے نہیں ایسا نہیں ہے ہمیشہ انسان کو اچھی سوچ کے ساتھ اللہ کے بھروسہ کرتے ہوئے خود اعتمادی کے ساتھ اہل بیت اللہ السلام کے توصل کے ساتھ محمد زمان کو یاد کرتے ہوئے ساری ان چیزوں کے ساتھ انسان کوشش کرے باقی یہ ہمارا ہمارا کام ہے ماشیلتی اہدبار سے اگر ہم دیکھیں ایک سوسائیٹی کے اندر مذبت سوچ کا کردار اور مندفی سوچ کردار اس سے سوسائیٹی کے اوپر کیا اثرات مندبل ہوتے ہیں تو انڈیویجویل ہو گیا اب بہت سارے لوگ ہیں انڈیویجویل مند کر ہی سوسائیٹی بناتے ہیں اگر نیجیٹیو ہے تو اس کا امپیکٹ اور پوزیٹیو ہے تو اس میں بات کرتا ہے میں ارز کروں آپ کے خدمت میں اب یہ جو شکایتیں ہیں یہ نہیں کرنی چاہیے جب آپ شکایتیں شروع کرتے ہیں تو آپ جہاں شکایتوں کا ہوتا ہے دفتر کھل جاتا ہے تو اس کے آثار انسان کی ذات پہ بھی ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کا جو ماحول ہے وہ بھی منحوس ہو جاتا ہے وہ بھی اس پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں دیکھیں جب آپ برے تفسرے کرنا شروع کرتے ہیں آپ کا رویہ منفی ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کی فیملی ہے آپ کے دوست ہے آپ مصبت سوچ کے مصبت آثار ہوتے ہیں آپ اپنے وجود سے positive ways کو جو ہے وہ امیٹ کرتے ہیں اور جب آپ نیگٹیو سوچ کے ہیں آپ اپنے وجود سے نیگٹیویٹی کو امیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا اثر جو معاشرے کے اوپر بھی ہوتا ہے نتیجہ تن آج بلکل ہوتا ہے نتیجہ تن وہ جو آپ کا جو بری سوچ ہے جو نیگٹیو سوچ ہے اس کے اثرات معاشرے کے اوپر پڑتے ہیں نتیجہ تن یہ ہے کہ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ صلی اللہ اللہ صلی اللہ حضرت کیا کہتے ہیں باس بن عبد المطلب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ابھی حضرت نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا تو اس میں ایک روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بیٹھ تک نبوت دیکھا کہ ایک نوجوان آیا ہے اس کے ساتھ ایک بچہ ہے اس کعبہ میں خانہ کعبہ کی طرف آئے نے اس نے کوئی عبادت کرنا شروع کی ہے ایک بچے نے اس کے ساتھ عبادت کرنا شروع کی ہے اور ایک خاتون پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں تو جناب عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ یہ تمہیں نہیں معلوم کون ہیں کہ بتائیں آپ کہ یہ میرا بھتیجہ ہے محمد یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے عبداللہ اور دوسرا وہ بھی میرا بھتیجہ ہے جو میرے بھائی ابو طالب کا بیٹا ہے اور یہ جو پیچھے خاتون ہے یہ خدیجہ ہیں جو کہ محمد کی زوجہ ہیں میں سوال کروں گا ابھی اعلان نبوت نہیں کیا دو افراد ہیں جو پیامبر کے حامی ہیں پیامبر کے نظریہ کے حامی ہیں یہ پیامبر کی مصبت سوچ تھی نا کہ دو حامیوں کے ہوتے کتنی پوزیٹیو سوچ تھی کتنی پاورفل کتنی نورانی سوچ تھی کہ نبی اکرم کو اپنے اس پہ ایمان تھا خود اعتمادی تھی جس کے نتیجے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے پیامبر نے جو اعلان نبوت فرمایا آج صدیوں مزر گئے لوگ محمد کو بھی زندہ رکھے ہوگئے ہیں اس نام نامی کو اس مبارک نام کو اور خدا کی تورید کو بھی سمجھ نہ ہو تو آپ کی ذات گرامی ہے اور وہ دو ہستی ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت فالو کیا جب کوئی بھی نہیں تھا یہ جو پیامبر نے مجھے ایک بات یاد آگی زمن میں مرانی بات ہے پیامبر نے فرمایا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو تو پیامبر اکرم نے ایک بار تو نماز نہیں پڑھی مسلمانوں کے سامنے بہت اندار بہت گنیاری بات ہے نا پیامبر فرما رہے ہیں کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے تم دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہو میں ارز کروں گا امت کی خدمت میں تو اب یہاں پہ جن دو ہستیوں کا نام لیے انہوں میں خالی دیکھا نہیں بلکہ اقتداء کی ہے اقتداء کی ہے بیامبر کے پیچھے اس زمانے میں جب ابھی نماز کا کہیں لوگوں کے گمان میں بھی ایک بات نہیں تھی تو پس اس کا مطلب ہے علی اور خدیجہ کی نماز ہے بنیادی طور پہ وہی نماز جب دیکھنے کی ضرورت ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ہے وہ بنیادی طور پہ کہ انسان اپنے رویوں کو بدلے ایک نکتہ اور بھی ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی لذتوں سے خوشیاں حاصل کرنی جائیں تاکہ انسان میں مصبت سوچ ہو چھوٹی چھوٹی لذتیں کیا ہیں فیملی کے ساتھ کھانا کھانا مسئلہ جی فیملی کے ساتھ سہر و سیاحت پہ جانا یہ تو آئمہ کی انبیاء کی سیرت میں اس طرح کے بات رات ملتے ہیں ٹھیک ہے جی یا مصبت دوستوں کے ساتھ کہیں آؤٹنگ پہ ٹرپ پہ جانا یہ چھوٹی چھوٹی جائز لذتیں ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں انرجی حاصل کرتا ہے انسان ان چھوٹی چھوٹی جائز شہری لذتوں کے ذریعے لہذا مسکرا کے ملنا کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہے کیا خوبصورت بات ہے یعنی مسکرا کے ملنا یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو انسانوں کے اندر یہ معاشرتی حوالے سے جو آپ نے سوال کی ہے تو یہ رویہ یہ مصبت سوچیں آپ مصبت سوچ مصبت پیدا کریں کبھی مایوس نہ کریں انسانوں کو انبیاء کی صیرت ہے یعنی میں عمی عدا کی صیرت ہے مثلا اس کی میں سب سے بڑی مثال جو میرے ذہن میں آرہی ہے جناب حر کتنا بڑا بناہ گار لیکن جب آیا ہے توبہ کرنے کے لیے تو امام نے گلہ نہیں کیا امام حسین نے گلہ کرنے کے بجائے اسے گلے سے لگایا حالانکہ اگر وہ یہ جملہ بھی نہیں ملتا کہ ہو راب آئے ہو اس وقت آئے ہو ہمارے پاس نہیں مایوس نہیں کیا جو دھر رحمت پہ آ گیا اسے اسے مایوس نہیں کیا جو اس دروازہ رحمت پہ آ گیا اسے یا سری الرضا کا مظہر ہیں یہ ہستیاں لہذا مصبت سوچ کے لئے یہ رویہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر بھی امید پیدا کرے باقیوں میں بھی امید پیدا کرے امید کے ساتھ جو وہ اور اس بات کو انسان کو کرنا چاہئے ایک اور نقطہ بھی ہے یوں بعض لوگوں نے ایک فارمولا دیا بڑا خوبصورت ہے وہ کہتے ہیں آپ روزانہ اپنے کاغذ پر رات کو بیٹھ کے لکھیں کہ آج فرض کریں یہ یہ تو منفی پوائنٹ تھے لیکن آپ مصبت پوائنٹ بھی لکھیں کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا کتنی بار آپ مسکرائے کتنی بار آپ نے پرس کریں کھانا بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا کتنی خوشیاں ہیں جو روزانہ پروردگار مجھے ایک بات بچپن کی یاد آگئی میری والدہ خدا بری کرام فرمائے میں بہت ہی چھوٹو تھا ان کے ساتھ تو کہیں لکاندار کے پاس کھڑے تھے تو کہیں گفتگو میں اس نے کہا باجی میری ایک بچی ہے چھوٹی تو میں سارا دن یہاں بازار میں آواز لگاتا ہوں چیزیں بیچتا ہوں تھک جاتا ہوں بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور یقین کریں میں جب گھر جاتا ہوں تو بچی دوڑتی ہوئی بابا کہہ کہ جب میں اس کو سینے سے لگاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میری تھکاوٹ ختم ہو گئی کیا خوبصورت ہے یعنی یہ وہ بنیادی انسانی رویے ہیں یہ خوشیاں بانٹنا یہ مسکراہٹیں بانٹنا اللہ کا شکر ادا کرنا آپ روزانہ دیکھیں پروردگار نے لکھیں ذرا آپ اپنے نوٹ بک پر لکھیں کہ آج پریشانیاں فرض کریں کیا تھی اور آج خوشیاں کتنی تھی جو مجھے 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 ممکنہ بیچ تیس ہوں ممکنہ زیادہ ہوں چھوٹی چھوٹی خوشیاں چھوٹی چھوٹے پروردگار نے اس کائنات کے اندر قدم قدم پہ خوشیاں رکھی ہیں لہذا شکر کرنا بھی انسان کو کرنا چاہیے اس اعتبار سے ایک نکتہ اور ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے سوچے ہیں زندگی کے آداب اس کو کوشش کریں اس کو واقعیت میں اس کو ریالیٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں اس کو حقیقت میں لانے کی کوشش کریں اور یہ کوشش انسان کی مسلسل جاری رہنی چاہیے یہ نہ ہو کہ انسان آداب سے غافل ہو جائے نیگٹیو تھنکنگ کے نتیجے میں ایک اور محفل حال ابھی چکے ٹائم بھی شاید اتنی نہیں ہے اور وہ ہے اچھی گفتگو کرنا یہ ایک بہت بڑا رویہ ہے اچھی گفتگو کرنا اور بری گفتگو انسان میں سوائے مایوسیوں کے سوائے پریشانیوں کے سوائے میرا مطلب ہے فضا کو گندگی سے بھرنا یہ بدبو جب آتی ہے گندی ہوا ہو گندی سمیل ہو تو انسان کیا رہ سکتا ہے یہ واقعی یقین کریں کہ جو غیبت کے حوالے سے ہے نا امر اکرم صلی اللہ حدیث ہے جناب بی بی آئیشہ سکھے ایک دن انہوں نے پتہ نہیں کو غیبت کی تو پیامبر نے فرمایا کہ پتہ تم نے کیا کیا ہے تم نگوش کھایا ہے وہ پھر اس کا اظہار بھی نبی اکرم نے کیا تو یہ بہت قط ہوتا ہے کہ انسان بری گفتگو سے ساری انوائرمنٹ گفتگو کے جو انداز بیان کیے گئے ہیں اس میں ایک ہے قول قول صدید یا قول 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 کریم گفتگو جو ہے وہ قول صدید قول صدید کا جو ترجمہ لکھا ہے عربی لغت میں اس کا معنی ہے کیسی گفتگو کرو صاحب صاحب کا مطلب ہے یعنی درست ہو صحی گفتگو ہو سالم ہو یعنی کٹی ہوئی ناکس گفتگو نہ ہو مستقیم ہو سیدھی ہو منظم ہو یعنی straight corrected correct اس طرح کی گفتگو صاحب ستری بات ہو سادہ بات ہو بات جو سچائی پہ مبنی ہو دوگلی بات نہ ہو آپ کا مقصد بھی اس سے واضح ہوتا ہو بر محل ہو یہ صدید کے سارے میننگ انگل ہیں یہ بڑا اچھا کسی نے بڑا مطلب کیا ایک نکتہ بڑا ہم دیلی لائف میں کئی بات جو ہیں جو جھوٹ پہ مگنی ہوتی ہیں اور ہم مارے جا رہے ہوتی سبھے پاس تین میرٹ رائے گا دو میرٹ تین میرٹ رائے گا نیگٹیو تنکنگ رکھنے سے انسانی جسم کو کیا ضررر پہنچ بیماریوں کے حوالے سے کتال لخرہ میں ارز کروں کہ نیگٹیو تینکنگ اور پوزیٹیو تینکنگ کا ڈائریکٹ انسان کی صحت ستا مثلا میں ارز کرتا ہوں انسان جب پریشان ہوتا نا زیادہ تو فورا پیٹ پہ اس کا اثر ہوتا ہوتا بلکل ہے صحیح زیادہ یہ ہے کہ پوزیٹیو تینکنگ کا اور نیگٹیو تینکنگ کا بہترین ریمیڈی انسان کے وجود کی فیزیکل وجود کی وہ پوزیٹیو تینکنگ ہے جب انسان پوزیٹیو تینکنگ کرتا ہے تو بھوک بھی برداشت ہو جاتی ہے پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں انسان کا سٹریس بھی نہیں ہوتا ہارٹ ٹیک اور میرا مدلہ ہے پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے خود بھی پریشان ہوتا ہے دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے لیکن بہار اس میں میں ارز کروں گا پریکٹس کی ضرورت ہے انسان مسلسل تمرین کرے مش کرے ایکسرسائز کرے یہ ساری جو باتیں میں ارز کی ہیں اللہ سے رہنمائی مانگے اہل بیس سے توسل کرے قرآن کریم کی آیات کو آئمہ کے فرامین کو ان کی سیرت طیبہ کو انسان سامنے رکھے تو یہ سارے مشکلات حل ہو سکتے کیا بیماریاں نہیں ہوتی اپنی یا کے ہاں کے زمانے میں آئمہ کے زمانے لیکن مطمئن تھے پریشانیوں میں بھی مطمئن ہوتے تھے یہ واقعا رضا پہ راضی رہنا اور یہ بنیادی طور پہ وہ حصول جو میں نے ابھی ارز کی ہے اللہ پہ حسن نظم کرنا خود اعتمادی کا ہونا دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کرنا دوسروں سے اچھا کلام کرنا یہ ساری چیزیں انٹرلنگڈ عمل کرنے کیلئے اللہ نے مجھے پہ جائے اگر نے اتنا بڑا مقصد اتنا بڑا انسان جو کردار کا منارہ نور ہے آپ کے بعد آپ کی عطرت طاہرہ ہے نبی اکرم کی عطرت طاہرہ ہے جو واقعا ان اخلاقی قدروں کے محراج پہ فائز ہیں اس لیے کہ رسول اللہ کی سیرت کے وارث ہیں پیمبر اکرم کی علم کے وارث ہیں آپ ہی کی سیرت اور آپ کی شخصیت کی کانٹینوشن ہے تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حمد تعافی سمجھیں اور اپنی زندگی کو ان مصیبتوں سے بچائیں اور اس کا ایک بڑا جو حل ہے فارمولہ بہت شکر گزار انتہائی مصطور ہیں اور مملو ہیں ناظرین آپ سماغ پہمار تھے علامہ سید سن نفی صاحب کو اور ہماری گفتگو پوزیٹیف تھنکنگ کے اوپر مذبست سوچ کے اوپر حسن زند کے اوپر اس کے فوائد اور اگر